اسلام علیکم ناظرین ایک ایسا انمول اور نایاب اس میں گرامی ہے جس کی عظمت روب و دب دبا شجاعت بہادری انصاف آجزی محبت اہل بیت و عظام اور محبت رسول بے گانے بھی تسلیم کرتے ہیں جو امیر المومنین ہیں انتخاب رب العالمین وزیر پیغمبر خلیفہ دوم ہیں یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے نبی دو جہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عمر وہ پہلے شخص ہوں گے جس سے اللہ رب زلجلال مسافہ فرمائے گا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرمائے گا شان عمر کے کیا کہنے عمر وہ پہلی شخصیت کے جنہیں امیر المومنین سے موصوم کیا گیا آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے تاریخ حسن ہجری جاری کیا حضرت عبداللہ ابن مسود سے روایت ہے خدا کی قسم ہم بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے یہاں تک کہ حضرت عمر اسلام لے آئے حضرت مصور بن مخربان فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر کو زخمی کیا گیا تو وہ تکلیف محسوس کرنے لگے حضرت ابن عباس نے کہا اے امیر المومنین نبی کریم آپ سے راضی تھے صدیق آپ سے راضی تھے پھر آپ دیگر صحابہ کرام کے ساتھ رہے ان کا بھی ساتھ دیا وہ بھی آپ سے جب جدہ ہوں گے تو آپ سے راضی ہوں گے حضرت عمر نے فرمایا یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے لیکن میری گھبراہت تم اور تمہارے ساتھیوں کی وجہ سے ہے خدا کی قسم اگر میرے پاس زمین کے برابر بھی سونا ہوتا تو عذابِ الٰہی سے پہلے اسے فدیعتن دے دیتا آپ کے دور خلافت میں چھتیس سو علاقے فتح ہوئے نو سو جامعہ مسجد اور چار ہزار مساجد تعمیر ہوئیں بوقت شہادت اسلام کا پرشم بائیس لاکھ مربع میر سے زائد زمین پر لہرہ رہا تھا آپ نے اپنے دور خلافت میں عدالت قائم کی قاضی مقرر کیے سن تاریخ کا اجرا کیا جو آج تک جاری ہے مردم شماری کروائی نہرے کھدوائیں کوفہ اور بسرہ جیسے شہر آباد کیے ٹیکس سسٹم بنایا ہربی تاجروں کو ملک میں آنے اور تجارت کرنے کی اجازت دی جیل خانہ جات راتوں کو گشت کر کے ریایہ کا حال دریافت کرنے کا طریقہ پلس کا محکمہ جا بجا فوجی چھاؤنیاں تنخواہیں پرچہ نویسی مکہ معظمہ سے مدینہ مرورہ تک مسافروں کے لیے مکانات گمشدہ بچوں کی پرورش کے لیے وظیفیں مختلف شہروں میں مہمان خانے مکاتبوں مدارس تجارت کے گھوڑوں پر زکاة وقف کا طریقہ مساجد کے آئمہ کرام اور موزنوں کی تنخواہیں مساجد میں راتوں کو روشنی کے انتظام کا حکم فلاہی اور صلاحی احکامات اور اسطلاحات فرمائی آج کے ترقی آفتہ ممالک میں عمر لوز کے بغیر انصاف کا عمل مکمل نہیں ہوتا سیدنا عمر فاروق کی شہادت کے آٹھ سو سال بعد تک حکمرانوں کو پہلے حضرت عمر کا نظام عدالت نظامت سیاست طرز حکومت سکھایا پڑھایا اور پھر ان سے پوچھا جاتا اور پھر پھر حاکم وقت قبول کیا جاتا حضرت عمر ہی وہ پہلی شخصیت تھے جو عوام کے سامنے اپنے تمام اساسے آیا رکھتے تھے اپنی کابینہ پر چیک رکھنے کے لیے طویل سفر کیا کرتے تھے اللہ رب زلجلال مسلمان حکمرانوں کو حضرت عمر کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے عوام کی اصل فلاہ کی طاقت اتا فرمائے عوام کی طاقت اتا فرمائے